موسیقی آج ہم سٹارٹ میں بات کرتے ہیں کہ بلوک کمانڈ ان آٹو کیٹ اس کا فنکشنز کیا ہیں اس کی اہمیت کیا ہے ہم کیوں بلوک بنانے چاہیے آٹو کیٹ کے اندر ہم کیوں بناتے ہیں اور پھر بلوک کمانڈ کو ہم کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے آٹو کیٹ کے اندر بلوک کمانڈ مینلی جو ہے سم اف دیفرنٹ آبجیکٹس سم اف دیفرنٹ کمانڈز ہم بہت ساری چیزوں کو ایکزیکیوٹ فر اگزامپل کر لیتے ہیں رن کر لیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں اور ہم نے ایک اوبجیکٹس کو اکٹھا کر کے فرض کریں ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیٹ کے اندر ایک گھر بنانا ہے یہ گھر جو ہم نے جس پروجیکٹ کو جا کے فارملی ہم نے سب سے بڑا پروجیکٹ ہمارے آٹو کیٹ کے اندر کرنا ہے ہم اس کا بھی بلوک بنا سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی بھی چیز ہم نے گھر کا نقشہ بنا لی ہے اور ہمیں کہا رہا ہے کہ اس کو آپ ڈیفرنٹ جگہوں پر کاپی کر لیں آپ نے یہاں بھی دینا ہے یہاں بھی دینا ہے یہاں بھی دینا ہے یا آپ نے اسی کیٹ کے اندر اسی فائل کو اسی چیز کو ملٹیپل جگہوں پر کاپی کر لیا ہے اور اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چینج کرنی تھی کوئی ایسی چینج جو رہ گئی تھی تو آپ نے جو سورس جہاں سے جس کو ہم نے سب سے پہلے کاپی کر کے ملٹیپل جگہوں پر رکھا اگر آپ اس کے اندر تبدیلی کریں گے تو وہی تبدیلی خود بخود جہاں جہاں آپ نے اس کو پیسٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ ایزلی ہو جائے گی اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارا جو پروجیکٹ جاگے جا کے ہم کریں گے یا فرض کریں ہم ورک کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے بھی صحیح تھوڑی در بنے بنائے ہمارے پاس کوئی درخت ایک درخت کا بلوک ہے ہمارے پاس ایک اکثوری بہتا ہے اس درخت کو ہم کیاڈ کے اندر لے کر آئے ہیں اور اسی درخت کو ہم کافی جگوں پہ پیسٹ کر رہے ہیں اسی درخت کو ہم کافی کرتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اس درخت کے اندر ایکچوال alot کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہیں اب ایک آپشن یہ ہے کہ ہم سارے درختوں کو جہاں جہاں ہم نے وہ پیسٹ کیا ہوا ہیں یا ہم سنگل آبجیکٹ کے اندر تبدیلی کریں گے تو وہ خود بخود جہاں جہاں پہ ہم نے اس کو انزلٹ کیا ہے یا ہم نے اس کو پیسٹ کیا ہوا ہے ہم نے وہ اس کو آٹومیٹیکلی تبدیلی کر لے گا تو یہ ہمارے لیے کیڈ کی ایفیشنسی بنا دیتا ہے ٹائم سیونگ ہے ہمارے لیے ایک ہی اوبجیکٹ کو ملٹیپل ٹائم کاپی بھی کر رہے ہیں اور ایک تبدیلی کے ساتھ ہماری ساری تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ ہماری ڈرائنگ کو تھوڑا سا سیو بھی کر رہے ہیں محفوظ بھی کر رہے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں کیٹ کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمانڈ کو ہم ایکزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا ڈیسک ٹاپ جہاں سے ہم آلیڈی اپریٹ کر رہے ہیں تو ہم ایک نئی ڈرائنگ اوپن کرتے ہیں اور آج دوبارہ جس طرح کہ ہم نے پریویس لیکچرز میں دیکھا کوککلی ہم اس فائل کو سیو بھی کر لیتے ہیں اس ٹاپک کے ٹائٹل کے حساب سے جو کہ ہم بلوک کمانڈ ان آٹوکیڈ تو یہ ہمارے پاس جس طرح ہم چلتے آ رہے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی فائل بنی ہوئی ہے تو ہم اوپن بھی کر سکتے ہیں ہم ایک نئی ڈرائنگ دوبارہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس ڈرائنگ کو ہم فائل کے اندر جاسے اس کو سیو ایس کر کے ہم نے ایسی رمیمبر دی ڈرائیو کے اندر یہ ہم نے یہاں سے اکسیس کیا اور یہ ہمارے پاس لوکل ڈسک سی اور ڈی تو یہاں پہ ہمارے آٹوکیڈ فائل کے نام سے ہم آلڈی ایک فولڈر بنا چکے ہیں اسی فائل کے اندر اور ہم اگر اسی ڈیٹ جو آلڈی بنی ہوئی ہے اس کے اندر رکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نئی ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اسی ڈیٹ کے اندر دوبارہ ایک نئی فائل آج سیو کر لیتے ہیں اور اس کا نام ہے کوئی بھی نام ہم اس کا نام رکھتے ہیں جی بلاک کمانڈ ان آٹوکیڈ یہ ہمارے پاس ایک آج کے جو اس ٹائٹل کے حساب سے اور یہ اس کے فائل ٹائپ آگئی سو ہم نے سیو کر لیا اگین ہم دو چیزیں دوبارہ انشور کر لیتے ہیں ویری کوکلی یا اپنے ہر دفعہ جب بھی ایک نئی ڈرائنگ اوپن کرنی ہے یا آپ کو کوئی ڈرائنگ ایسی ملتی ہے جو کسی سورس سے آپ کے پاس آتی ہے اس ڈرائنگ میں جو ایک چیک کھامنے کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ یونٹس کا چیک ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایسیورٹی ہو جائے کہ یہ کون سے یونٹس میں درائنگ ورک کر رہی ہے اور آپ کے لیے سانی ہو سو ہم کوکلی جو ہے وہ یون لگا کر تو یہ کیونکہ ہم نے ایک نئی فائل کریئٹ کی ہو سکتا ہے آپ کے پاس آلریڈی کوئی فائل جو آتی ہے اس میں آلریڈی یونٹ سیٹ ہوں ہم اس کو دوبارہ سے ارکیٹیکچرل اور ہم پریسیئن اس کو اور باقی ہم کچھ بھی چینج نہیں تو اکے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارے یونٹس سیٹ ہو چکے ہیں یونٹس کے ساتھ کیونکہ بار بار ہمارا واسطہ پڑھ رہا ہوتا ہے میرمنٹس کے ساتھ جب آگے ہم ڈرائنگز بنا لیں گے ہم دیکھیں گے بار بار ہمیں پتک کرنا پڑ جاتے تھے کہ یہ لائن کتنے کی ہے اس لائن کو شو کرنا ہو تو ویری کوکلی ہم دیمینشن سٹائل جو کہ ہم ڈی انٹر سے بھی کر سکتے ہیں دیمینشن سٹائل مینجر جو ہم نے آلیڈی لیکچر کے اوپر کر بھی چکے ہیں اس کے اندر جا کر ہم موڈیفائ اور اس کے اندر ٹیکسٹ یہاں سے ٹیکسٹ کی ہائٹ کو بھی ہم کوئی سپوز ٹین فیٹ تک کر لیتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہماری اسائیمنٹ کی نیچر ہوگی یا پاس کو دیمانڈ بھی ہوتی ہے کیا آپ نے ٹیکسٹ ہائٹ کو اتنا رکھنا ہے فیلحال ہم اس کو ٹین فیٹ تک کر کے اوکے اور کلوز یہ ہمارے دو بڑے بیسک سے چیکس تھے جو ہم نے لگا دیئے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں بلوک کمانڈ کو اپریٹ کرنے کے لیے کہ اس کو سب سے پہلے ہم استعمال کیسے کرتے ہیں اس کو رن کیسے کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے آگے اس کو ہم ایڈیٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے ملٹیپل فنکشن تو ڈرا کے اندر سے جس کو ہم کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں ڈرا کمانڈ کی ہم نے تقریباً ملٹیپل کمانڈ یہ نظر آ رہی ہیں یہ ہم آلیڈی ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں اسی کے اندر سے ہمارے پاس آپشن آ رہی ہے بلوک کی تو ہم نے یہ بلوک اور ابھی کیونکہ ہم میک اپ بلوک سب سے پہلے ہم بلوک کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم بلوک کو کریشن کی طرف جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے یہ بلوک پہ کلک کیا اڈرا منیوں میں سے تو ہمارے پاس ایک طول بار اوپن ہو چکا ہے یہ ایک نیا ہمارے پاس ڈائلاغ باکس اوپن ہے جو کہ ہم سے پوچھ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ کرسر میں نے نہیں رکھا یہ کرسر بائی ڈی فالٹ جہاں پہ موو اپ کا کر رہا ہے تو یہ ہے نیم آف دی بلوک تو جو بھی آپ بلوک کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں فرض کریں ہم کوئی بھی نام دینا چاہ رہے ہیں اس کو ہم اس بلوک کو کوئی اے بی سی سپوز یہ ہم نے بلوک کا نام رکھ دیا اب یہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز آ رہے ہیں کہ پک پوائنٹ سلیکٹ اوبجیکٹ پک پوائنٹ یا سلیکٹ اوبجیکٹ مینز کہ ہمارے پاس کوئی چیز بنی ہوئی ہونی چاہیے جس کو ہم بلوک بنانے جا رہے ہیں تو میں یہاں سے اسے کروس کرتا ہوں اور ہم کوئی بھی ریکٹینگل سپوز یہ میں نے ایک ریکٹینگل اور گریڈ ہم یہاں سے آف کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایزیل ہو جائے تو یہ ایک ریکٹینگل میں نے ڈراؤ کی ہے بھی ویری کوئک لی سپوز یہ ریکٹینگل ہمارے پاس ہے ایک میتھڈ ہم نے دیکھا ہے بلوک کو جو ہم نے جاکے ڈراؤ مینیو میں سٹک اب ہمارے پاس سیکنڈ میتھڈ ہے سیمپل ہم جو ہے وہ بی انٹر سو دس اس شوٹ کی یہ آپ اپنے پاس نوٹ بوکس میں جہاں ہم شوٹ کیز کو آلریڈی لکھتے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک اور آج ہضافہ ہو گیا بلوک کمانڈ کا تیسر آپشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سو دوسرا ہم شوٹ کی ہم نے سیمپل بی انٹر کیا اب ہم دوبارہ بلوک کا نام رکھ لیتے ہیں ہم اے بی سی کوئی بھی بلوک کا نام ہے اب ہم کر لیتے ہیں سیلیکٹ آبجیکٹ تو یہ ہم نے آبجیکٹ سیلیکٹ کیا سیلیکشن کی نشانی ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلوش تھیم میں چلی جاتی ہے اس کا کلر بلو ہو جاتا ہے سیلیکشن کا تو یہ نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کی چیز سیلیکٹڈ ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں انٹر جیسے ہم نے انٹر کیا وہ دوبارہ ہمیں سیم ڈائلاؤگ باکس میں واپس لے گیا جس میں سے ہم نے نامت کیا تھا اب ہم نے نام بھی سیلیکٹ کر لیا ہے ابھی ہم ایکس وائی زی کچھ بھی نہیں سیلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ بلوک ہم خود بنا چکے ہیں اور ہم یہاں پر اس کو کر دیتے ہیں اوکے جیسے ہم نے اوکے کیا اٹ مینز ہمارا جو بلوک ہے وہ بن چکا ہے اب ہم آ رہے ہیں اس اگلے فنکشن کی طرف جس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو کہیں پہ بھی انزرٹ کر سکتے ہیں کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس کمانڈ ہے انزرٹ کی ایک میتھرڈ ابھی ہم شوٹ کر دیکھ لیتے ہیں دوسرا میتھرڈ بھی ہم انزرٹ کا دیکھتے ہیں سو سیمپل اگر ہم آئی انٹر کریں آئی اس فار انزرٹ تو جیسے ہم آئی انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آلریڈی ایک نئی ڈائلاغ باکس اوپن کی ہے اس ڈائلاغ باکس میں بلوک کا نام آ رہا ہے جو کہ ہم نے رکھا ہے اے بی سی کیونکہ اب ایک ہی بلوک بنایا ہوا ہے تو صرف ایک بلوک کا نام آ رہا ہے ابھی ہم اور بلوک بنا کر ملٹیپل بھی دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس دو تین ہوں تو پھر یہاں پہ ہم نے کیسے سو اے بی سی کیا ہم نے باقی چیزیں ہم تو جیسے ہی ہم نے اوکے کیا تو یہ اگر آپ نوٹ کریں سکرین کے اوپر انزرڈ کا مطلب بھی ایکچولی پیسٹ کرنا ہی ہوتا ہے جو ہم نے انزرڈ منیو بھی دیکھا تھا آلریڈی اس پر کافی طرح چیزیں یہی تھی کہ آپ نے کہیں سے کوئی چیز اٹھائی وہ اپنے کیاڈ کے اندر آ کر کیسے میں کہتا ہوں کہ یہ سامنے دو پنز جو ہیں آپ نے کسی جگہ پر جا کے لگانی ہے تو انزرڈ کا مطلب کائنڈ آف پیسٹ ہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسی اوبجیکٹ کو کسی اور جگہ پر جا کر دوبارہ پیسٹ کر دیں تو جیسے میں نے انزرڈ کمانڈ آپریٹ کی ہے اگر آپ نوٹ کریں سکرین کے اوپر جہاں میرا کرسر بھی موف کر رہا ہے تو ایزلی آپ اس اوبجیکٹ کو کہیں پہ بھی جا کر پیسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے کلک کی اس نے پیسٹ کر دیا اگر آپ نے اسی کمانڈ کو دوبارہ ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو سپوز یہ میں سپیس کا بٹن پریس کرتا ہوں تو وہ واپس مجھے اے بی سی اور یہ میں نے کسی بھی اور جگہ پہ تو یہ میں نے دو جگہوں پہ جو ہے اپنے بلوک کو یہاں پیسٹ کر لیتے ہیں پیسٹ کر دیا تو یہ میرے پاس میرے ہی بلوک کی دو جگہ پہ کاپی جو ہے وہ سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ ہمارا اریجنل بلوک تھا یہ ہمارے پاس ایک اور بلوک ہے اور یہ ہمارے پاس تو دو بلوک ہم نے پیسٹ کر لی ہیں اپنے ہی جگہ کے اوپر اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم پراپٹیز کی طرف جا رہا ہے ہم نے ایک بات کی تھی سٹارٹ میں کہ ہم ایک بلوک جب سورس اوبجیکٹ کے اندر تبدیلی کرتے ہیں یعنی جہاں اس کو ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے تو اس کی تبدیلی ہر جگہ پر ہو جاتی ہے جہاں جہاں ہم نے اس کو پیسٹ کیا ہے تو اگر ہم اب ہمارے پاس کمانڈ آئے گی بلوک ایڈٹ کی کیونکہ ہم بلوک بنا چکے ہیں اب ہم بلوک کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اگین ایک اور شاٹ کی جو ہے وہ نوٹ بکس میں لکھیں بی ای تو بلوک ایڈٹ ہم یہاں پہ کمانڈ لگاتے ہیں بی ای جیسی میں نے بی ای کمانڈ کی اب یہاں پر اگر آپ نیکی کرنٹ ڈرائنگ تو صرف یہاں پہ جہاں کرسر موو کر رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس صرف ایک بلوک موجود ہے یہاں پر کیونکہ ہم نے بنایا ہی ایک بلوک ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ دس بلوک بھی ہو سکتے تھے فیلال صرف ایک بلوک کو ہم یہاں کلک کرتے ہیں اے بی سی یہ اس کی پریویو میں شیپ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو اے بی سی بلوک ہے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہماری شیپ ہے اس کو میں اوکے کرتا ہوں جیسے ہم اوکے کرتے ہیں تو بلوک ایڈیٹر اوپن ہو جائے گا اور سکرین کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے لائک یہ میں کرسر موو کر رہا ہوں تھوڑا سا سکرین کا کلر چینج ہے اور یہ بلوک ایڈیٹر کا اوپر آپشن بھی آ رہی ہے اب سپوز اس کے اندر آپ کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں فرج کریں اس کو میں سیلیکٹ کر کے اس کو میں ڈرائگ کر کے اس بلوک کو چھوٹا کر رہا ہوں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک نئی جو ہے اس کے اندر ایک لائن لگا لیتے ہیں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو جو تبدیلیاں ہم اس کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے کی اور اب ہم کر دیتے ہیں کلوزڈ بلوک ایڈیٹر اب کلوزڈ کا جیسی ہم کرتے ہیں بٹن پریس کرتے ہیں تمہارے پاس آپشن آتا ہے سیوڈی چینجز ٹو اے بی سی کہ کیا آپ نے یہ جو تبدیلیاں کی ہیں آپ بلوک کے اندر سیوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یس جیسے ہی ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ آپ نوٹ کریں سارے اوبجیکٹس کے اندر وہ تبدیلیاں خود بخود ہو گئی ہیں تو کیا ہوا ہے کہ ایک اوبجیکٹ جو جہاں جہاں ہم نے پیسٹ کیا ہوا تھا اس کے اندر سیمپل ہم نے سورس میں ایک جتنی تبدیلیاں کی ہیں اس نے آٹومیٹکلی ہر جگہ پہ یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ پک کر لیا ہیں تو یہ ایک بینیفٹ تھا اب ہم ایک اور بلوک بھی بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے میں ایک اور بلوک کو یہاں پہ پولیگون کو کر لیتے ہیں چار سائٹس ہم لاسٹر کریٹ کی تھی انسکسرائب کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پولیگون ہے اور اس کے اندر ہم ایک ال انٹر کر کے ایک لائن بھی لگا لیتے ہیں اور ایک لائن ہم یہاں سے یہاں تک بھی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے ایک پولیگون ہے اس کے اندر کچھ لائنز بھی لگی ہوئی ہیں تو اب ہم ایک اور بلوک بنا لیتے ہیں اب ہمارے پاس ایک ہم نے ڈرا سے جا کے بلوک کو پک کیا ایک ہم نے سمپل بی انٹر کیا تیسرا ہمارے پاس یہیں جو ہمارے سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ کے ہمارے ٹول بارز یہاں سے ہم ملٹیپل کمانڈز پک کرتے آ رہے ہیں یہاں پہ کمانڈ موجود ہے بلوک کمانڈ کی میک اپ بلوک یہ ہمارے پاس تین اپشنز جو ہیں وہ ڈرا بی انٹر اینڈ فرم سائیڈ میںیو سیم ٹول بار ہمیں پارے پاس دوبارہ اوپن ہو گئی ہے وہی ٹول بار جس کو ہم نے تھوڑی در پہلے استعمال کیا ہے بلوک کا نیم دینا ہے اب ہم نام تھوڑا سا تبدیل کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے آلیڈی اے بی سی دیا ہے تو اب ہم اے بی سی دی یہ ہم نے بلوک کا نام رکھ دیا سیم ہم نے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے ہم اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں جیسے ہم نے انٹر کیا اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اس کو اوکی تو ہم نے انفیکٹ اب کیا کیا ہے بلوک بنا لیا ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں انزلٹ انزلٹ کے لیے ہمارے پاس آئی کا بٹن موجود ہے الریڈی ہم اس کو کر بھی چکے ہیں یہ شارٹ کمانڈ ہے آئی انٹر کرتے ہیں وہ ہم سے دوبارہ وہ پوچھ رہے ہیں اب یہ چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھوڑی در پہلے اب اگر آپ نیم پر کلک کریں تو اب آپ کے پاس دو نام آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دو بلوکس بنا چکے ہیں اے بی سی اور اے بی سی اور ڈی کی آپشن موجود ہے اب سپوز میں یہاں اے بی سی ڈی کی آپشن اب جیسی آپ نے جو آپشن کو پک کیا سامنے پریویو میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پریویو ہے تو یہاں پہ اس کی وہ شیپ بھی دے رہا ہے تبکہ آپ کی سانی کے لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میری اس بلوک کی کون سی شیپ تھی یہ اے بی سی ڈی جیسے میں نے کی تو یہاں پہ پک کر لیا اب جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس آپشنز آ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اس کو انزلٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں نے انزلٹ کیا تو یہ اس نے سائیڈ میں جا کے سیم اوبچیکٹ کو انزلٹ کر دیا سپیس انٹر کر کے میں دوبارہ کمانڈ کو ایگزیکیوٹ ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ آسانی ہو جائے آئی انٹر ہم دوبارہ کر لیں انزلٹ اور یہ ہمارے پاس شیپ ہے اوکے اور یہ ہم اس کو تو جیسے ہی ہم نے کلک کی تو یہ ہمارا ایک اوبچیکٹ جو ہے وہ دو جگہ پہ جو ہے وہ انزلٹ ہو گیا ہے اب ہم لاسٹ میں ککلی انڈ کر رہے ہیں دوبارہ اس لیکچر کو بی ای ہمارے پاس کیا تھی بلوک ایڈیٹر کی کمانڈ اب ہم اس کو بھی دوبارہ اپریٹ کرتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس دو بلوکس بن چکے ہیں تو جیسے ہم بی ای انٹر کرتے ہیں اب کرنٹ ڈرائنگز میں نوٹ کریں تو ٹو ڈرائنگز پہلے کیا تھی ہمارے پاس سمپل ایک سنگل ڈرائنگ تھی اب ہمارے پاس ٹو ڈرائنگز بن چکی ہیں کیوں بن چکی ہیں کیونکہ ہم نے دو بلوکس بنائے ہیں اب میں جس ڈرائنگ کو سیلیکٹ کرتا ہوں سپوز اے بی سی ڈی تو یہ پرویو میں پرویو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے شیپ کس طرح کیا ہے وہ شیپ سامنے ہمیں اس کی شو کر دیتا ہے اس کو آپ کریں اوکے جیسی آپ نے اوکے کیا بلوک ایڈیٹر آپ کے پاس آن ہو چکا ہے اب آپ اس بلوک کے اندر جو تبدیلیاں کرنا چاہیں گے آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہیں اس طرف سے سکویز کرنا چاہیں تو آپ ایزلی جو ہے وہ جو چینجز آپ اس کے اندر کریں گے جیسے ہی چینجز ہماری ہو جائیں گی ہم سمپلی یہاں پہ کلوز بلوک ایڈیٹر کریں گے کلوز بلوک ایڈیٹر کریں گے سامنے ایک میسیج آئے گا کہ کیا یہ جو تبدیلیاں آپ نے کی ہیں آپ بلوک کے اندر سیف کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یس سیف دی چینجز ٹو ای بی سی ڈی تو جیسے ہی ہم نے کی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری تبدیلیاں آگئی تو اس طرح ہم اپنے کافی سارے اوبجیکٹس کو اکٹھا کر کے بلوک بنا سکتے ہیں اس کو مختلف جگہوں پہ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور پھر جو تبدیلیاں ہم نے کرنی ہوگی وہ ہم اس کے اندر ایزلی کر سکتے ہیں